آج ہم سب کے ساتھ انصاف کرنے کے لئے تیار ہیں سب کو حق دینے کو تیار ہیں اور سب کے ساتھ جو ہے سلا رحمی کرنے کے تیار ہیں لیکن اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہمارے سگے اپنے گھر میں رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ سلا رحمی کرنے کو تیار نہیں ہیں کچھ رشتے ایسے ہیں جو اللہ نے بنائے کچھ رشتے ایسے ہیں جو ہم نے خود بنا لی ہمارا دوست ہے یہ ہمارا گھر میں پیدا نہیں ہوا بس ہمارا دوست بن گیا ہماری بیوی ہمارے گھر میں پیدا نہیں ہوئی بس ہماری بیوی بن گئی لیکن جو ہمارے ساتھ پیدا ہوا کون ہمارا بھائی ہماری بہن یہ ہمارے ساتھ پیدا ہوئی ہیں یہ وہ رشتے ہیں جو اللہ نے بنایا ہے اب جن رشتوں کو اللہ نے بنایا ہے ان رشتوں سے ہم جوڑنے کو تیار نہیں ہے اور جن رشتوں کو اللہ نے نہیں بنایا ہے یہ کہ دوستیں ہیں ہمارے اتنے سارے دوستیں ان سب کے ساتھ اچھا ہی کرنے کو تیار ہے دوست کوئی بریانی کھلائے گا مندی کھلائے گا ہوتل لے گا یاشی کرے گا لیکن اپنی بہن سے فون پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے اب بہن کے رشتے کو کون سمجھے گا بہن کے رشتے کو وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں محبت ہوگی بہن کی ہمارے اس معاشرے میں اگر کوئی آدمی زلین ہو رہا ہے تو وہ ہماری اس بہن ہے جس کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ایک ماں کی کوک سے پیدا ہوئے ایک باپ کی کچھتی سے پیدا ہوئے ایک گھر میں بڑے ہوئے بیس سال تک ایک گھر میں رہے بیس سال تک ایک کے ساتھ دونوں جوان ہوئے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا ایک ہی چمت سے کھانا کھایا ایک ہی دیکچے میں بننے والا کھانا کھایا لیکن پھر ایسا کیا حصیبت ہو گئی ایسا کون سی پریشانی ہو گئی ایسا کونسا بوال ہو گیا کہ جوان ہونے کے بعد بہن الگ بھائی الگ بہن بھائی کو پوچھنے کو تیار نہیں بعض بہنیں بھی ظالم ہوتی ہیں ان کے بارے میں باتیں بتائیں جائے گا آپ یہ نہ سوچیں جو ایک گھر میں بڑا ہوا ایسی کونسی مصبت آگئی کہ اس بہن سے آدمی فون میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے دیکھو اس دنیا کے اندر ہماری قدر کرنے والے صرف دو انسان ہیں ہماری عزت کرنے والے قدر کرنے والے محبت کرنے والے علفت کرنے والے ہمیں سمجھنے والے صرف دو ہی انسان ہیں ایک ماں ہیں ماں سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے دوسری بہنیں ماں اور بہن سے بڑھ کر ہمارے قدر کرنے والا عزت کرنے والا محبت کرنے والا ہمیں سمجھنے والا اپنے دل میں جگہ دینے والا ماں اور بہن سے بڑا کون بھی نہیں ہے تو اس لئے فرمایا کہ بڑی بہن کو آدمی ماں سمجھے بڑے بہن کے چہرے میں اپنی ماں کے چہرے کو دیکھیں اور چھوٹی بہن کو اپنی بیٹی سمجھیں اپنی بیٹی کا درجہ دے اس کو پھر دیکھے گھروں میں محبت کیسے آتی ہے اور بہن کیا ہیں آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اشارت فرمائے تیرمیزی کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدیز اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور نے ہم سے اشارت فرمایا اگر کسی کی تین بہنیں ہو یا تین بیٹیاں ہوں اور اس نے ان کی صحیح پرورش کی اچھی تربیت کی ان کے ساتھ صلاح رحمے کی ان کے ساتھ خسن سلوک کیا بہنوں کے ساتھ اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرہا جو ان کے حصے میں وراثت آنے والی اس وراثت کو دے دیا اس وراثت کو دے دیا تو وہ آدمی قیامت کی دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا حضور نے زمان سے اگر نہیں فرمایا فرمایا کہ اس طرح ہوگا کس طرح ہیں دو انگلیاں دو انگلیاں جس طرح ملی ہوئی ہیں جو آدمی دو یا تین بہن کی تربیت کرے گا تو وہ قیامت کے دن اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوگا حضور نے فرمایا کہ میرے قریب اس طرح ہوگا اور ہمیں کیا چاہیے ہمیں تو حضور کا قرب چاہیے نا جنت میں ہمیں کیا چاہیے ہمیں تو حضور کا قرب چاہیے اور حضور کے ساتھ ہم سب رہنا چاہتے ہیں کون مسلمان ہے جو یہ سوچے کہ میں حضور سے دور رہوں گا وہ مسلمان ہی نہیں ہر آدمی کے تمنہ ہے اب معلوم ہو گیا نسخہ آسان سا نسخہ بہتر نسخہ ہے اگر ہمیں حضور کے ساتھ رہنا ہے تو اپنی بہنوں کے ساتھ سلاح رہمی کریں ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور مسلم شریع کی روایت ہے رسول اللہ نے اشارت فرمایا کہ یہ جو بہن ہے اس بہن کی تم نے اچھی سے تربیت کی تو قریامت کے دن اگر ایسا ہو گیا ہے کہ تمہارا فیصلہ جہنم کا ہو گیا تم جہنم میں جانے والے ہو تو تمہاری بہن آئے گی اب آپ نے یہ نہیں فرمایا کوئی آدمی ہے بہنی جہنمی ہے یہ نہیں فرمایا بہن چاہے جہنمی ہو چاہے جنتی ہو کچھ بھی ہو وہ معاملہ بات کا ہے تو یہاں حضور نے اشارت فرمایا اگر تمہارا فیصلہ جہنم کا ہو گیا اور تم جہنم میں جانے والے ہو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو تو تمہاری بہن آئے گی اور تمہیں جہنم میں جانے سے آڑ بنے گی بیچ میں دیوار بن جائے گی وہ تمہیں جہنم میں نہیں جانے دے گی کون یہ بہن ہے بہن جہنم میں نہیں جانے دے گی تو جو بہن ہمیں جہنم میں جانے سے روک رہی ہے اور جنت میں داخل کرا رہی ہے آج اس بہن کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے